بسم اللہ الرحمن الرحیم سعودیہ فورسز نے ہوسی باغیوں کی جانب سے داغے بیلسٹک مزائل حملے کو نکام بنانے کا دعویٰ کیا ہے مزید یہ الجزیرہ کی یہ ریپورٹ تینجز میں انہوں نے بتایا کہ دمام میں یہ مزائل داغے گئے تھے جہاں دو بچے زخمی ہوئے ہیں اور چودہ انگروں کو نقصان پہنچا ہے جبکہ دو بچے کے زخمی ہونے کے علاوہ مزید کسی بھی جانی نقصان کی اطلاعات محصول نہیں ہوئی سعودیہ کام کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے ہوسی باغیوں کی جانب سے تین بیلسٹک داغے گئے مزائلوں کو نکام بنانے ہیں مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں لیکی نیوز ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر لیٹس ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے ناظری مزید یہ الجزیرہ کی ایک ریپورٹ کے مطابق سعودیہ کام کا کہنا ہے کہ ہوسی باغیوں کی جانب سے نجران اور جوزان کے ایک قصے میں تین بیلسٹک مزائل داغے گئے جنہیں دمام کے ناکارہ بنا دیا گیا اہم قبر آپ کو دے ریپورٹ کے مطابق ہوسی باغیوں کے حملے میں دمام میں دو بچوں کے زخمی ہونے اور چودہ انگروں کو نقصان پہنچنے کی تلاعات ہے سعودی فوجی اتحاد نے بیلسٹک مزائل حملوں کا ذمہ دار یمن کے باغی گروپ کو ٹھہرایا ہے تاہم باغیوں کی جانب سے حملے کی ذمہ داری فیو الحال قبول نہیں کی گئی اہم قبر آپ کو دے رہے ہیں سعودیہ کے شہر دمام میں تین بیلسٹک مزائل داغے گئے ہیں سعودیہ کہنا ہے کہ یہ مزائل دمام میں داغے گئے ہیں جبکہ ان باغی گروپوں نے اب تک ذمہ داری قبول نہیں کی ناظرین مزید قبروں کے لیے ہمارے ساتھ جو رہیے اللہ حافظ